السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں تراوی کی دعا تراوی کا طریقہ اور تراوی کی نیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تراوی کی دعا کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے چاہے اس کے پڑھنا ضروری ہے اور کیا اس کے پڑھے بینہ نماز نہیں ہوگی یہ ساری باتیں ہم آپ خدمت میں عرض کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تراوی کی نیت کیا ہے تراوی کی نیت کیسے کریں گے تراوی کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں دو رکعات نماز تراوی پڑھ رہا ہوں بس یہی نیت کافی ہے اس میں الگ سے کوئی ہاتھی گھوڑے جوڑنے کی یا لگانے کی یا کچھ کہنے کی یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا زبان سے اتنا کہنا یا دل میں اتنا سوچنا ہی تراوی کی نیت ہے آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو یہ بھی نیت کر لیں میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا اگر ہماری خواتین اکیلے اکیلے گھر میں پڑھتی ہیں وہ یہ نیت کر لیں بس میں پڑھ رہی ہوں نیت صحیح ہو گئی تراوی کا طریقہ کیا ہے تراوی عشاء کے فرضوں کے اور سنتوں کے بعد بیس رکعت تراوی پڑھی جائیں گی اور ایک سلام کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی جائیں گی تو ٹوٹل دس سلام کے ساتھ بیس رکعتیں مکمل ہو جائیں گی یہ تراوی کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے نیت باندھیں آپ اور نیت باندھنے کے بعد دو رکعت پڑھ لیں جو صورتے آپ کو یاد ہیں وہ صورتے پڑھیں اور دوسری رکعت پر بیٹھ کر تحیات دروش شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں دو رکعت ہو گئیں آپ کی پوری ایسے ہی بیس رکعتیں پڑھ لیں اور بیس رکعت تراوی پڑھنے کے بعد پھر وطرگی نماز پڑھیں وطرگی نماز پڑھ کر کے پھر آپ نوافل وغیرہ پڑھیں اپنی وساط اور حمد کے مطابق یہ تراوی کی نماز کا طریقہ ہے جہاں تک بات ہے تراوی کی دعا کا یاد رکھیں احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت تراوی کے بعد جس کو ایک ترویحہ کہا جاتا ہے بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو ذکر کرنا چار رکعت تراوی کے بعد بیٹھ کر کے کوئی بھی تسبیح پڑھنا کوئی بھی ذکر کرنا یہ رسول اللہ سے ثابت ہیں اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں جو تراوی کے نام سے مشہور ہے سبحانہ ذی الملکوت والی تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دروش شریف پڑھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ استغفار پڑھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے لوگوں کے ذہن میں جو یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہی دعا پڑھ جائے گی اور بہت سی جگہ تو زور سے پڑھنے کی تاقید کی جاتی ہے کہ بھی زور سے پڑھیں اولاں تو اس دعا کا ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے کوئی بھی ذکر آپ کریں چار رکعات کے بعد بیٹھ کر کے تو یہ تراوی کی دعا کی حقیقت ہے اس کو سمجھ لیں اور صحیح اور سچے دین پر عمل کریں لوگوں تک ویڈیو کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ